اللہمہ جلال الدین سے اتی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ دس چیزیں دس چیزوں کو روک دیتی ہیں فرمایا الفاتحہ تمنعو غضب الربی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا پڑھتے رہنے والا جو ہے اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھئیے اللہ کے غضب سے بچیے سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دیتی ہے روک دیتی ہے سورہ یاسین روز پڑھیں گے قیامت کے دن کی پیاس بجھ جائے گی انشاءاللہ سورہ دخان پچھیس میں سپارے میں قیامت کی ہولناکیوں سے روک دیتی ہے قیامت کے دن بڑا ہولناک ہے اس کی تیاری کریں روز سورہ دخان کی تلاوت کریں انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ بچائیں گے سورہ واقع فقر و فاقع سے روک دیتی ہے کوئی مقروض ہے مال کی تنگی ہے روزانہ مغرق کے بعد سورہ واقع کی تلاوت کریں انشاءاللہ کوئی تنگی نہیں رہے گی شکوہ نہیں رہیں گے سور ملک الملک تمنع عذاب القبری سبحان اللہ سور ملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے بچا لیتی ہے تیس ٹوٹل آیت ہیں تھرٹی ایک دن میں ایک آیت یاد کرو تو ایک مہینے میں یاد ہوتی ہے دو دن میں ایک آیت یاد کرو تو دو مہینوں میں پوری سورت یاد ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورت ہر ہے ہر ایک مسلمان کے دل میں ہو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے یہ تیس آیات اگر ہم یاد کریں ایک آیت روز یاد کریں تو تیس دن میں سورت یاد ہو گئی اور ایک آیت دو دن میں یاد کریں تو دو مہینے میں یاد ہو گئی ایک آیت تین دن میں یاد کریں تو تین مہینے میں یاد ہو گئی وہ کمزور سے کمزور آدمی حمد تو کرے یاد ہو جاتی ارادہ نہیں ہوتا ہمارا سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا کہ سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑے سے رکتی ہے یعنی جو شخص سورہ کوثر کی کسرت سے تلاوت کرے گا اللہ اسے جھگڑالو لوگوں کے جھگڑوں سے بچا لیں گے اور سورہ کافرون القافرون تمنعوا الكفر عند النزع اللہ اکبر سورہ کافرون قل یا ایو الكافرون کی تلاوت کرنے والا موت کے وقت کفر سے بچ جاتا ہے الاخلاص تمنعوا النفاق سورہ اخلاص نفاق سے بچا لیتی ہے آدمی منافقت سے بچنا چاہے سورہ اخلاص اخلاص سے پڑے کسرت سے پڑے محبت سے پڑے اللہ تعالیٰ اس کو دورنگی سے بچا لیں گے الفلق تمنعوا حسد الحاسدین سارے ہی لوگ حاسدین کے حسد سے پریشان ہیں فرماتے ہیں سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرو کسرت سے تلاوت کرو اللہ حاسد کے حسد سے بچا لیں گے والناس تمنعوا الوساوث اور سورہ ناس جو ہے قلعوذ برب الناس یہ وسوسوں سے بچا لیتی ہے کتنے ہی وسوسے آتے ہیں کسی کوئی شیطانی شہوانی نفسانی اور بھی کوئی وسوسے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے تو یہ دس صورتیں ہیں ان قوم پابندی سے اگر پڑیں گے تو یہ دس انعامات اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے